اس سے پہلے بھی کئی باری بھی ان کے کچھ چناؤں ہوئے ہیں جن جن راجیوں میں آج آپ بولتے ہیں کہ آپ کی سرکاریں ہیں جو تین بڑے راجیوں میں گناتے ہیں کہ آپ کی پچھلے ردان سوا کے چناؤں میں آئی ہوئے ہیں یہ بھی اچھی طریقے سے ہم نے کانفیڈنٹ ہے کہ جس طریقے سے انڈیے کی بیڈرک ہوئی اور وہاں پہ جتنے انڈیے کی گھرددل ایک ساتھ تھے ہر کسی کو اس بات کا بشاہ ہے کہ ہموں کے ایک بڑی جیت ہونے جا رہی ہے اور بس مہد ایک اکسارکتہ ہے پردان منتری جی پناہ دیش کے پردان منتری بن رہے ہیں اور کل انڈیے کے لئے ایک بڑی جیت کا دینے ہوئے ہیں پردان منتری جیتے ہیں پردان منتری جیتے ہیں مہاک ربندان کے پردان منتری جیتے ہیں اپنے میں درشادہ ہی کہیں نہ کہیں ان لوگ کو پتا ہے کہ یہ لوگ ہار رہے ہیں دیکھیں انسان کو آئیڈیا خود ہو جاتا ہے میں بھی لوگ سبا کو چوان لڑکا ہوں مجھے پتا ہے کہ میری سبھی وہاں پر کتنی مضبوط ہے کیا ہے کیا ہے کیا نہیں وہ آئیڈیا ان لوگ کو ہے یہ لوگ ہار رہے ہیں اب کس طریقے سے اپنی ہار کو پوڑا سا سممان دے سکے ہیں ہار کا جو ٹھیکڑا ایڈیا پر پوڑا جاتا ہے اپنے میں درشادہ ہار کو سکار نہیں کر پارے ہیں اور اس پار ہر بڑی ان لوگ کی ہار ہونے والی ہیں پچھلی بار سے بڑی ان لوگ کی ہار ہونے والی ہیں کہیں نہ کہیں اس سے لے کر پیوکش میں باکڑا ہوں ہے وہ وہاں پہ ہے اس سے زیادہ شرمانگانا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتے ہیں لوگ تنظر کی ہفتے ہیں اگر آپ اسے نہیں بولیں گے مہاگردن کے لوگ پورے چناؤ پچھا میں یہی بول رہتنا ہے کہ لوگ تنظر کی ہفتے ہیں اور یہ لوگ تنظر کی ہفتے ہیں تو اور کیا آپ ایک طرف جہاں پہ جانہ دیش کو آپ سکاننے کو آپ پریغانہ نہیں ہے اور دوسری طرف اس جانہ دیش کے خلاف لوگ آپ بخصائے ہیں کہ آپ سڑکوں پر کریں گے پریس کونفنس بلا کر اس طرح سے ایک اوقسانے والی بات کرنا یہ کیا درشاتہ ہے کلا اپنے قرآن کرتاؤں کو وہ اکثار ہیں بلکل وہ اکثار ہیں بلکل وہ اکثار ہیں اپنے قرآن کرتاؤں کو پہلی بات تو ان لوگو پتا ہے یہ لوگ کار رہے ہیں اس میں کہیں لوگ کو کوئی دون آئے ہیں ان کی بڑی ہار ہونے والی ہے خاص طور پر بیادر کی کہ میں بات کروں تو یہاں پہ تو مہا گرمند پوری کری کے سے کھاتا بھی ان لوگ کوئی چیزہ تو بہت بڑی بات ہوگی تو یہ ان لوگو پتا ہے تو کہیں نہ نہیں اپنے لوگ کو اقسائے ہیں اور کل پر کوئی اگر ایسی انسا گھتنا ہوتی ہے اس کے لئے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں جن جن راجیوں میں آج آپ بولتے ہیں کہ آپ کی سرکاریں ہیں جو تین بڑے راجیوں میں گناتے ہیں کہ آپ کی پچھلے ریدان سوا کے چناؤں میں آئی اچھی طریقے سے ہم نے کانفیڈنٹ ہے کہ جس طریقے سے انڈیے کی بیٹھر پوری اور وہاں پہ جتنے انڈیے کی گھرک دل ایک ساتھ بڑی جیت ہونے جا رہی ہے اور بس مہد ایک اکسارکتہ ہے پردھان منطری بن رہے ہیں اور کل انڈیے کے لئے ایک بڑی جیت کا دینے بڑی جیت نے ایک بہتلاحہت اس بات کو لے کر رہے ہیں ابھی تو سوٹ ایکزٹ پول آیا ایکزٹ پول کا ای بیم سے کس رہنے ایکزٹ پول کا نتیجوں سے کس رہنے نتیجے تو ابھی کل آنے کل پتا چلے گا کہ ہاں مہاکڑ بن بن یو پی اے کتنی بری طرح اس کے ہار رہا ہے پہ اس سے پہلے ہی اس طریقے کی بیچانی بیپکش میں دیکھنے کو مل رہی ہے نظرن طریقے لوگ الیکشن کمیشن کے پاک جا رہے ہیں سوال اٹھا رہے ہیں دنیا بھر کا ہر جگہ ان لوگوں میں ہر لوگ سبھا میں اس طریقے سے مہا گربندن کے پڑیاشی بیٹھ گئے ہیں اپنے میں در ساتھ ہی کہیں نہ کہیں ان لوگ کو پتہ کہیں کہ لوگ ہار رہے ہیں دیکھیں انسان کو ایڈیا خود ہو جاتا ہے میں بھی لوگ سبھا کو چوان لڑکا ہوں مجھے پتہ ہے کہ میری سبھی وہاں پر کتنی مضبوط ہے کیا ہے کیا نہیں ایڈیا ان لوگ کو ہے یہ لوگ ہار رہے ہیں اب کس طریقے سے اپنی ہار کو پڑا سا سممان دے سکیں اس لئے ایڈیا پہ پڑا پڑا سکیں ہار کا جو ٹھیکڑا ایڈیا پہ پڑا جاتا ہے یہ جو دھوڑا مابڈند ہے کہ اپنے میں درشاہ تھا کہ لوگ ہار کو سکار نہیں کر پا اس بار ہر بڑی ان لوگ کی ہار ہونے والی ہے پچھلی بار صرف بڑی ان لوگ کی ہار ہونے والی ہے کہیں نہ کہیں اس سے لے کر اپنیدر کشوہا نے کل کہا کہ اگر نتیجے ان کے نکون نہیں ہوئے تو کھون بہے گا سالکوں پر اس سے زیادہ شرمان جان اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے لوگ تنظر کی ہتیاں اگر آپ اسے نہیں بولیں گے مہا گڑ بندن کے لوگ پورے چناؤ پرچار میں یہی بول رہے تھے نا کہ لوگ تنظر کی ہتیاں ہو رہی ہے لوگ تنظر کی ہتیاں ہو رہی ہے اگر یہ لوگ تنظر کی ہتیاں نہیں ہے تو اور کیا آپ ایک طرح جہاں پہ جانہ دیش کو آپ سکتان میں کو آپ پہ جانہ نہیں ہے اور دوسری طرف اس جنابیش کی خلاف لوگ آپ اکسار ہیں کہ آپ سڑکوں پر رہیں گے آپ سڑکوں پر خون بہے گا یہ سمبیدھان کی دھجیاں اڑانا جیسا نہیں ہے بلکل 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 نیرند کے نیرند نے سمبیدھان بچاؤں کی بات کر رہتے ہیں سمبیدھان کے لوگ تنظر کی بچاؤں کی بات کرتے ہیں تو یہ خود لوگ تنظر کی ہتیاں کر رہے ہیں سمبیدھان کے خلاف یہ لوگ جانا ہے پریس کانفنس بلا کر اس طرح سے ایک اکسارے والی بات کرنا یہ کیا درشاطہ ہے کیا اپنے کارکرتاؤں کو وہ اکسار ہیں بلکل وہ اکسار ہیں بلکل وہ اکسار ہیں اپنے کارکرتاؤں کو پہلی بات تو ان لوگوں پتا ہے یہ لوگ آ رہے ہیں اس میں کہیں ان لوگوں کو کوئی دور آئے ہیں کہ ان کی بڑی ہار ہونے والی ہے خاص طور پر بیار کی کہ میں بات کروں تو یہاں پہ تو مہا گربنن پوری کری کیسے کھاتا بھی ان لوگ کا کوئی چاہ تو بہت بڑی بات ہوگی یہ ان لوگوں کو پتا تو کہیں نہ کہیں اپنے لوگ کو اکسار ہیں اور کل کو اگر کوئی اگر ایسی انسا گھٹنا ہوتی ہے اس کے لئے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں